اب میں نہیتی عدو احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں جو ہمارے مہمان بھی ہیں اور خصوصی پیر سید محسن رضا صاحب نقشبندی مجددی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری سرکار کی آمن آقا کی آمن مکنی کی آمن مکی کی آمن سولہ کی آمن پیارہ کی آمن یاسی کی آمن طاہا کی آمن لجبال کی آمن سیدی برشدی غلام ہے غلام ہے علماء اہل سنہ سوالت حضرت صاحب دوشید مراد نہیں الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اللہ ہدانا الہ سراط مستقیم والصلاة والصلاة وعلا سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ سبحان اللہ وعلا آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والفجر والعیال عشر والشفع والبطر اللہ اللہ تبارک وطعالا فی مقام آخر فلا اقسموا بمواقع النجوم آمنت اللہ وعلا ام فلق کے نظار ام نہیں سبحان اللہ یہ بدلتے ہیں موسم کی کچھ اثرات ہیں طبیعت ناسازہ لیکن میں کوشش کروں گا آپ کو ذوق پورا دوں آپ نے سبحان اللہ کی صدا لگانی ہے بولند آوا سے سبحان اللہ ام فلق کے نظار او زمین کی بہار او سب خوشیاں منا او حضور آگئے ہیں جس جس کو آقا قیامت کی خوشی ہے پڑھ لیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں وہ نور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں فلق کے نظار او زمین کی بہار او سب عید منا او حضور آگئے ہیں اے 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 اٹھو پہ سہارو چلو غم کے مارو سب عیدیں مناو ہاں اٹھو پے سہارو چلو غم کے مارو سب خوشیاں مناو ہاں حضور آگئے سارے پڑھ لو ہزور آگئے ہاں حضور آگئے ہاں حضور آگئے ہے وہ نور آگئے ہے انوکہ نیرالا وہ زی شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے بادشاہ ارے کجکلا ہو سروں کو جھکا ہاں حضور آگئے سارے پڑھ لو ہزور آگئے ہیں ہزور آگئے ہیں ہزور آگئے ہیں وہ نور آگئے ہیں حلیمہ کو پہنچی خبر آگئے خبر آگئے کی میرے ہزور آگئے ہیں ہزور آگئے ہیں ہزور آگئے ہزور آگئے ہیں ہزور آگئے ہزور آگئے ہیں سارے پڑھ لو حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں بعد از حمد و صلات لائکِ ست تعظیم و تقریم پیرِ طریقت رحبرِ شریعت صحبزادہ والا شان جنابِ عزتِ ماب صحبزادہ خاجہ محمد سلیمان زبیری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دیگر حضرات علماء کرام سنہ خانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نقیبِ محفل دیگر حاضرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہو پہلی دفعہ آپ کے اس علاقہ گڑا اتم سنگھ اس گاؤں میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے پیر صاحب کی وساطت سے دعا ہے اللہ تعالی میرا آنا آپ سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور علیہ السلام کی ولادت کے اس پاک مہینے کے صدقے اللہ تعالی میرے سمیت تمام بیماروں کو شفائی کاملہ آتا فرمائے ویسے تو سارا سالی میرے آقا کا ذکر کا ہے زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا اکباب بھی پورا نہ ہوا لیکن یاد رکھیں سارا سالی حضور کا ذکر ہوتا ہے لیکن یہ ملاد کا مہینہ وہ ہے جس میں بالخصوص اہلِ ایمان میں نے کچھ لفظ بولا ہے اہلِ ایمان میرے آقا کی ذکر کی باروں کے مزے لوٹتے بھی ہیں اور لوگوں کو بلا کے انہیں مزہ دیتے بھی ہیں حمالِ سنت و جماعتیں اور ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ حضور اپنی قبرِ انور میں زندہ ہیں بولو حضور اپنی قبرِ انور میں زندہ ہے بولو نا حضور اپنی قبرِ انور میں زندہ ہے زندہ ہے خالی زندہ ہی نہیں بلکہ حضور اپنے غلاموں کو پہچانتے ہیں بے شک بے شک علامہ اجاز مال کی الشفا شریف کے اندر لکھتے ہیں اور یہ الشفا وہ ہے جس کے عوالے سے علماء نے لکھا ہے جدہ کارے کتاب ہوئے جادو اثر نہیں کردا سبحان اللہ وجہ کیا ہے کہ اس میں میرے رسول کریم کے ذکر کی بہارے ہیں حضور کے موجزات کا ذکر ہے حضور کی ولادت کا ذکر ہے حضور کے بچپن کا ذکر ہے حضور کی جوانی کا ذکر ہے حضور کی مدینہ کی زندگی کا ذکر ہے یہ ذکرِ رسول کی برکت کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں جس گھر میں یہ بک موجود ہو وہاں جادو ٹونہ اثر ہے اور یار ایمان نال دسو جس نبیدہ ذکر اتنا برکت آلا اس نبیدہ ذات کتنی برکت آلی ہوئے گی اور اس کے مسننف کے حوالے سے علماء نے لکھا اے مالکی تھے آپ کا انتقال ہو گیا آپ کے بتیجے نے خواب میں آپ کو جنت میں دیکھا چچا کو جنت میں دیکھا بتیجہ کہنے لگا چچا جان کیا بنا کہا بخشا گیا کیا ہوا بخشا گیا چچا کیسے کہا اور بھی عبادتیں کرتا رہا ہوں لیکن جو حضور کے ذکر کے میں نے کتاب لکھی ہے نا اس ذکر رسول کی برکت سے اللہ نے میرے گناہ نہیں دیکھے مجھے جنت ادا فرما دی ہے اور علماء یاد مالکی فرما دی ہے بیٹا اگر تو ابھی جنت میں آنا چاہتا ہے جو کتاب میں لکھ کے آیا ہوں سے کسرت سے پڑھا کر لوگوں کو سنایا کر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق آستانِ عالیہ کونتری لا شریف اس کے اندر میرے آقا کی قدیس موجود ہے سبحان اللہ کہیں میں وہ قدیس پڑھنے لگا ہوں کہ حضور اپنے غلاموں کو قبر میں بھی پہچانتے ہیں بولیے پہچانتے ہیں حضور اپنے غلاموں کو اللہ اکبر میرے آقا سیدے کونین سے پیار کرنے والوں ایک دن میرے آقا سیدے کونین کے صحابہ میرے آقا سیدے کونین کی خدمت میں ارض کرتے ہیں سوڑے آقا ہم آپ کی ظاہری زندگی میں آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں حضور جب آپ قبر انور میں چلے جائیں گے کیا پھر بھی ہمارا سلام سنیں گے کیا آپ اپنی قبر انور میں بھی ہمارا درود و سلام سنیں گے میرے آقا سیدے کونین نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم و فی روایتن حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم اے میرے صحابہ سن لو میرا اس دنیا پہ آنا بھی میری امت کے لیے خیر و برکت ہے میرا اس دنیا سے چلے جانا بھی میری امت کے لیے خیر و برکت ہے اور پھر میرے آقا نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَعْلَى حَرَّمَا لَلْأَرْدِيَن تَعْقُلَاجَ سَعْدَ الْاَمْبِيَا فَنَبِيُّ اللَّهِ خَيُّن يُرْزَقْ اَوْكَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَا میرے آقا سیدے کونین نے فرمایا صحابہ یاد رکھو اللہ نے حرام کر دیا اس زمین پر کہ سبحان اللہ کو سارے نبی زندہ سب کو رزق ملتا ہے میری زندگی سب سے افضل سب سے آلہ ہے اسی لیے تو بریلی کا شاہ بولاتا کہ سب سے لا ہو آلہ ما آرہ نبی سب سے آرہ نبی جو جو اپنے نبی کو آلہ مانتا ہے وہ پڑھ لیں سب سے آلہ آلہ آرہ نبی سب سے آلہ 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 حضور نے کیا فرمایا سارے نبی قبروں میں بولیے سارے نبی قبروں میں آئیے اگلی حدیث سنیے سبحان اللہ آلہ عمدللہ فقیر جتنی دیر گفتگو کرے گا ذمہ داری سے کرے گا یا قرآن پڑے گا یا حدیث پڑے گا سبحان اللہ ہاں ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہے بھئی ذکر رسول کے لیے رب کا قرآن ہی کافی ہے نبی کا فرمان ہی کافی ہے ہاں کئی ذوق بنا تو شیر بھی پڑیں گے انشاءاللہ آئیے میرے آقا سیدے کونین سے پیار کرنے والو دلائل الخیرات کے اندر امام جزولی رحمت اللہ نے یہ حدیث پاک کو نکل فرمایا میرے آقا سیدے کونین نے فرمایا اسمہ و صلاتہ اہل محبتی و عارفہم اے میرے غلاموں میں محبت والوں کا درود و سلام سنتا بھی ہوں و عارفہم صرف سندا ہی نہیں بلکہ پڑن والے آنو چانتا بھی ہاں میں صرف سنتا ہی نہیں بلکہ و عارفہم جو مجھ پہ پڑتا ہے میں اسے بولو اسے اور ہی قدیس پاک میں آتا ہے کہ جب حضور کا امتی حضور پہ درود و سلام پڑتا ہے فرشتے اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں فرشتے پہنچاتے ہیں میں کیا مانتے صحیح نا بسم اللہ حضور فرشتے ہی پہنچاتے ہیں لیکن اس طالب علم کا ادنا سا سوال ہے مجھے اتنا بتا وہ فرشتہ جو قبر رسول پہ بیٹھا ہے انٹینے کا کام کر رہا ہے مشرق سے درود و سلام سن کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے مغرب والوں کا درود و سلام صرف پیش نہیں کرتا آدھے حضور فلان بن فلان حضور آپ کے فلان غلام نے استعبیدنا اے وے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا ہے میں نے کہا مولانا منیاغ فرشتہ پیج دیں پر اس میں بھی میرے آقا کی عزت میں کمی نہیں آتی بہان اللہ اکھا جی وہ کیسے میں اکھا جی چاچے عمران خان نو ملنا ہوگے تمجھو ہے تو ڈائریکٹ مل سکتے ہو کیوں اکھا جی نہیں پہلے جناب ٹائم لینا پڑتا ہے پھر اس کے جو آگے نمائندے ہیں ان سے بات کرنا پڑتی ہے پھر جا کے کہیں ٹائم ملے تو ان سے ملاقات ہوتی ہے میں کہا اس نے مطلب ہے عمران خان دی ویلیو کوئی نہیں بے شاک بے شاک ڈائریکٹ جو نہیں مل سکتے اس کا مطلب ہے ویلیو نہیں نہیں کہہ لگا نہیں مولوی صاحب آپ کو پتا نہیں لگا اس سے تو پتا لگتا ہے عمران خان کا پروٹوکول کیا ہے ہر نتو خیرہ اسے نہیں مل سکتا ملنے کے لیے پہلے رابطہ کرنا پڑتا ہے پھر رابطے والا آگے پیغام لے کے جاتا ہے خان صاحب چاہے تو پھر ملاقات ہوتی ہے میں کہہ مولوی جی اگر عمران خان کو ملنے کے لیے ریفرینسز کی ضرورت ہے اے بندوں سے ملنا پڑتا ہے تو اسی طرح دیکھ فرشتہ میری آقا کی بارگاہ میں کس حیثیت سے بیٹھا ہے فرشتہ امتی ہے مصطفیٰ کا فرشتہ کلمہ حضور کا پڑتے ہیں فرشتہ امتی ہے بولو حضور کا یار ایمان نلدسو جس نبید امتی دیئے شاہ نے کہ مغرب آلیاں نہ بھی سن دائے شمال والوں کا بھی سنتا ہے جنوب والوں کا بھی سنتا ہے ایک بندہ جہاں پہ بیٹھ کے درود و سلام پڑھ رہا ہے حضور کی بارگاہ میں اس کے عبے کا بھی ذکر ہو رہا ہے حضور زید کے بیٹے نے جناب والا بکر نے آپ پہ درود و سلام پڑھا ہے فلان کے بیٹے نے آپ پہ درود و سلام پڑھا ہے میں نے کہا حضور کی بارگاہ کے اندر حضور کی کچھہری میں آپ کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ کے ابباجان کا بھی ذکر ہو قصد سے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا کر جب تو پڑھے گا فرشتہ کہے گا حضور فلان دے پتر آپ نے درود و سلام پڑھے نارا تکبیر نارا رسال نارا حدری اچھا ایک اور بات سنیں ہمارے کندوں پہ یہ دو فرشتے ہیں جی نہیں جی تو آڑے تھے نہیں تو نہ بولو میرے تھے ہیں قرآن کہتا ہے یہ صرف بیٹھے ہوئی نہیں بلکہ جو کر دے ہونا پہ یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہاں جی ایک ریکارڈنگ یہ ہو رہی ہے یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا کچھ اور بھی بتانے کی کوشش کروں گا ایک ریکارڈنگ یہ ہو رہی ہے اس ریکارڈنگ کے سامنے میں بڑا سنبل کے احتیاط سے بولوں گا تاکہ کہیں بعد میں یہ ویڈیو الحمدللہ ہونا نہیں لیکن احتیاط سے بولوں گا کہ کوئی بندہ دیکھ کے مجھ پہ اعتراض نہ کرے ایک غلط ٹھیک نہیں اس بھائی یہ ویڈیو جائے گی پچاس سو لوگوں تک اس ویڈیو کے کیمرے کے سامنے بیٹھنے سے پہلے بندہ بڑی احتیاط کرتا ہے بولتا دھیان سے ہے بیٹھتا بڑے اچھے طریقے سے ہے کہ میری بیستی نہ ہو جائے یہ ویڈیو پنجاس سٹھ بندوں کے بعد یہ ختم ہو جائے گی ایک نیک دن لیکن جو فرشتے بنا رہے ہیں وہ ویڈیو ختم ہونے والی یوم ایزن تحدیس اخبارہا بئن ربک اوحالہا فمن یعمل مثقال ذرات خیرین یرا ومن یعمل مثقال ذرات شرین یرا اپا میں پاپا کمرہ بند کر کے گناہ کرو نا فرشتے اتھے بھی بیک رہنے بے شاہ وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی گناہ اتھے کر جتھے کوئی تکدانہ ہوئے تو میں نے دیکھا ایتھے ملیج کرو تو کمرے چلے جاؤ کل ملے آلے نہیں ویکھ دے کوئی پیر صاحب تھے نا ان کا ایک مرید تھا بڑا سادہ سا پیروں کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں یادری لگ جائے گی تو باقی مرید ہر وقت اس کو نا سائن جی سائن جی کہا کے نا تو اس رو جناب تپاہ رکھڑ تو سائن صاحب کے ساتھ پیر صاحب کا پیار بڑا تھا ایک دن پیر صاحب نے نا دیکھا نا کہ میرے باقی مرید سائن جی کو بڑا تنگ کرتے ہیں پیر صاحب نے کہا یہ مرگیاں لو اتھے جا کے زبا کرو جتھے کوئی ویکھ دانا ہوگی سارے ہاں مرید اندہ صاحب آنا ککڑیاں چاہئے ہیں کوئی کسیج بیہ کے زبا کر کے لے آیا کوئی سروٹنج بیہ کے زبا کر کے لے آیا سائری فجری گے نہیں تو نماشاں گزر گئی واپس نہیں آئے توجہو واپس نہیں آئے شام گزر گئی شاہ گزر گئی لوگ حیران ہے کچھ بندی ہستے ہیں سائن پتہ نہیں ککڑی کھا گیا سائن پتہ نہیں کدھر چلا گیا رات کا آدھا پیر گزر گیا سائن جی آئے مرگی بازو کے نیچے زندہ ہاتھ میں چھوریے مرید دیکھ کے اس لے لگے واہ واہ دیکھو حضرت نہیں کہا تھا زبا کر کے لانا سائن جی زندہ ککڑی واپس لے آئے نے سائن جی اسے بولایا گیا ہاں جی سائن جی زبا نہیں کیا حضرت خالی زبا نہیں سی کرنی آپ نے فرمایا تھا ادھر کرنا جہاں کوئی دیکھنا رہا بولو کوئی دیکھنا رہا اِنہ تب سمجھا سینا کہ بندی خالی تک دے نے تو کوئی جناب سروٹا پیچھے کپ کے لے آیا زبا کر کے لے آیا کوئی مقام پیچھے زبا کر کے لے آیا حضور مجھے زمین میں کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں پہ وہ دیکھنا رہا ہو تو حضرت مجھے ایسی جگہ نہیں ملی جہاں سے میں اس سے چھپ جاؤ اس لیے میں نے زبا نہیں کی سائن جی کو حضرت نے سینے لگایا فرمایا یہ فرق ہے تم میں اور اس میں تم ظاہری اسباب دیکھتے ہو اس کی نگاہ دور تک دیکھتی ہے نیاغہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو حضور کے یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سیدی مرشدی سیدی مرشدی میں ارز کر رہا تھا فرشتے ہمارے کندو بے بولو کرامن کاتبین فرشتے نیکیاں لکھنے والا بھی ہے بدی لکھنے والا بھی ہے لیکن کرم نوازی دیکھیں مصطفیٰ قریم فرماتے ہیں میری امت کا اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے یہ فرشتہ فورا نیکی لکھ لیتا ہے ابھی نیکی کی نہیں ہے ارادہ کیا مثلا میں نے یہاں پہ بیٹھ کے ارادہ کیا کہ میں تقریر کے بعد سو دفعہ درود و سلام پڑھوں گا ابھی پڑا نہیں ہے لیکن اس پاپ نے لکھ چھڑیا کہ نیکی شامل ہو گئی لیکن ادھر حضور پر ماتے ہیں اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے جب تک گناہ سرزد نہ ہو یہ فرشتہ نہیں لکھتا یعنی نیکی کا ارادہ کیا نیکی لکھی گئی گناہ کا ارادہ کرنے پر گناہ لکھا لیکن جب تک گناہ نہ کرو گناہ لکھا پھر جب گناہ اللہ نہ کرے ہو جائے تو پھر ایک ہی لکھا جاتا ہے زیادہ نہیں لکھا جاتا اب دل میں میں نے خیال کیا کہ میں درود پڑھوں گا یہ فرشتے کو کیسے پتا لگ گیا میں نے دل میں خیال کیا کہ میں درود پڑھوں گا فرشتے نے فورا نیکی لکھ لی میں نے دل میں خیال کیا زندگی رہی بری امام حضری دوں گا موری شریف حضری دوں گا عیدگاہ شریف حضری دوں گا صاحبِ بزار بزرگ کی فاتحہ پڑھوں گا میں نے نیکی کا ارادہ کیا فرشتے نے لکھ لی دوستو یہ فرشتہ ہے کیا میرے نبی کا امتی ہے اور جس نبی کے امتی کی پاور یہ ہے کہ دل میں آنے والے خیال جانتا ہے تو جس آمینہ کے چاند کی میلاد کی محفل میں میں اور دعائے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے وہ بھی اپنے امتی کے دل میں آنے والے ہر خیال کو جان لیتے ہیں تو اس لیے تو اس لیے لوگوں ہمارے استاد چی فرمایا کرتے تھے پترو ہر چیز چھڑ دینا جے ذکرِ رسول نہیں چھڑنا ہر چیز چھوڑ دینا میں آنگا انشاءاللہ ملاد کی طرف لیکن میں تھوڑا سا بتا دو کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں نا وہ نبی سب سے عالی ہے آئے لوگوں نے کتابوں میں لکھا کہ نبی کا خیال نماز میں آئے نماز نہیں ہوتی سارے آنکھوں استغفراللہ اب آلہ میرے ذمہ ہے میں نے کہا مولوی جی وہ نماز بتا جو خیال مصطفیٰ کے بغیر ہو کہنے لگا کیسے میں نے کہا ہاتھ یہاں باند یا یہاں باند اللہ اللہ یار بولو تا صحیح ہاتھ یہاں باند یا یہاں باند پھر سنا پڑ پھر فاتحہ پڑ پھر جناب صورت ملا رکو کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک پوری نماز پہ سر پہ قرآن رکھ کے مولوی سے پوچھ تجھے خیال مصطفیٰ آیا کے نہیں آیا اگر کہے نہیں آیا تو اسے قرآن سر پہ رکھ کے کہنا جو تُو نے ہاتھ یہاں باندے کیا سوچ کے باندے تو وہ کہے گا اس لیے حضور کی سنت ہے بہن اللہ حضور جہاں باندتے تھے تو میں نے کہا حضور جہاں باندتے تھے یہ خیال مصطفیٰ ہے کے نہیں ہے پھر تُو نے رفع الجدین کیا کیوں کیا حضور کرتے تھے خیال حضور کا آیا کے نہیں آیا پھر تُو نے قرآن میں پڑھا اچھا ایک اور مسئلہ سنو قرآن پڑھا سَيَكُولُونَ سَلَاسَتُ الرَّابِوْهُمْ قَلْبُهُمْ وَيَكُولُونَ حَمْسَتُنْ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ رَجْمًا بِلْغَيْبِ یا تُو نے پڑھا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِیدِ اصحابِ کحف کے کتے کا ذکر تُو نے نماز میں کیا تُو نے پندھنویں سپارے کی تلاوت کی سورے کحف کو پڑھا جب تُو یہ آیتیں پڑھا تھا سَيَكُولُونَ سَلَاسَتُ الرَّابِوْهُمْ قَلْبُهُمْ مولوی جی تمہارے سر پہ قرآن ہے تیری بیوی کو تین تلا کے اگر تُو جھوٹ بولے سچ بتانا اگر تجھے ترجمے سے قرآن آتا ہے تیرے ذہن میں اصحابِ کحف کا وہ خیال آیا کہ نہیں آیا تیرے ذہن میں وہ قصہ یاد آیا کہ نہیں آیا جل کو سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو نا تیرے ذہن میں اصحابِ کحف کے ان لوگوں کا خیال آیا کہ نہیں آیا کہ وہ جب تکیاں نوس بادشاہ سے بھاگ رہے تھے بنی اسرائیل کے ولی تو تیرے ذہن میں وہ خاک آیا کہ نہیں ہاں جی آیا اب تُو نے پوچھنا ہے تیری نماز ہوئی کہ نہیں تو جو کہتے ذکر نگنہ دے نبی آ جائے خیالِ مصطفیٰ آ جائے نماز نہیں ہوتی اصحابِ کحف کا خیال آیا ان کے کتے کا خیال آیا تیری نماز ہوئی کہ نہیں اکھا جی ہو گئی دن اکھڑے باپا توانو مبارک تو آڈیاں نماز آ کتیاں دے خیال آونتے ہو جاندیاں نے ساڑھی نماز جادے مصطفیٰ تو بغیر نہیں ہوندی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری حوالہ میرے ذمہ تادمِ آخر انشاءاللہ حوالے کا پبند ہوں مارجہ ماں سا دروازہ بند نہیں رکھیا اتنے اکتیار ہے نہیں جیڑے پچھووی دسن کے کھول کھول کے بھر کے کہ جیڑے ساڑھے استاد بیان کرتے رہے سن کے نہیں اور یار ایمان سے بتاؤ مجاہد جہاد کرنے کے لیے جائے مجاہد جہاد کرنے کے لیے جائے فوجی جنگ کرنے کے لیے جائے پسطول کار رکھ جائے بارڈر پہ جا کے وہ کیا کرے گا دشمن کو ہاتھوں سے گولی مارے گا کہا نہیں نہیں وہ مجاہد ہی کیا جو میدان میں اترنے سے پہلے اسلاح پورا نہ کرے پاپا ہم ہیں مجاہد ہم ہیں میدان والے ہم اسلاح پہلے لگا کے بیدان میں بعد میں آتے ہیں کسی جانا تکلیف ہوئے فقیر دور کرے گا انشاءاللہ تو میں ارز کر رہا تھا وہ نماز نماز ہی نہیں جو خیال مصطفیٰ کے بغیر مکمل ہوئے اچھا رکھو 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 علماء سے سنائے حضور سجدے میں تھے امام حسین کندوں پہ سنیاں نے حضور کی کیتا اتار کے سجدہ دوسرا کیتا کی کیتا بولو سجدہ لمبا کیتا امتی کے دل میں نبی کا خیال آئے نماز نہیں ہوں میں کہا مادہ دودھ پیتے یا سوال نہ جواب دے اللہ اکبر نبیوں کا امام مسلح امامت پر صحابہ جیسی عظیم جماعت میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے امام حسین چھوٹے سے ہے خیرامہ خیرامہ نازا نازا میرے آقا کا یہ نماز آ چلتا چلتا صحابہ کی صفوں کو چیرتے چیرتے نانا کے مسلح کے پاس آئے حضور سجدے میں حسین کندوں پہ بیٹھ گئے میرے آقا پڑھ دے سبحان ربی العالى سبحان ربی العالى دل میں خیال آیا حسین ابھی نہیں اترا زبان پہ رب کی تسبیح جاری دل میں خیال حسین دل میں خیال حسین ہے اور زبان پہ سبحان ربی العالى کی صدائیں جاری ہیں اب علماء تشریف فرمائے حسین امتی بھی ہے حسین صحابی بھی ہے حسین میرے نبی کا شہزادہ بھی ہے حسین امتی بھی ہے حسین صحابی بھی ہے حسین میرے نبی کا بیٹا بھی ہے اب میں یہ دو عوضے پیچھے کر کے امتی والا عوضہ لے کے آ رہا ہوں تاکہ تجھے مسئلہ ذہن نشین ہو جائے کہ امتی کے دل میں خیال آئے تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی میں نے کہا مولوی جی مجھے یہ بتاؤ نبی نماز بڑھا رہے ہیں نبی بھی اس نماز کے رکن میں ہے جو سجدہ سب سے عظیم رکن ہے کہ بندہ ہر چیز چھوڑ کے اپنی پیشانی اس مالک کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے ربہ ساریاں عزتاں چھڑ کے تیرے بوئے تے آ گیا حضور نماز پڑھا رہے ہیں سبحانہ ربی العالی دل میں خیال حسین ہے نبی نماز پڑھا رہے ہیں دل میں امتی کا خیال ہے اگر نبی کے دل میں امتی کا خیال آئے نبی کی نماز ہو جاتی ہے تو پھر یہ کیا مسئلہ ہے کہ امتی کے دل میں نبی کا خیال آئے تو نماز کیوں نہیں ہوتی ہے تو پھر سب سے پڑھ لو نہ مل کے سب سے آہیے میرے دوستوں صرف ان انسانی نہیں میرے آقا سے پیار کرتے کائنات کی ہر چیز چرند و پرند و دھرند میرے آقا سے پیار کرتے ہیں مدینہِ طیبہِ جاروِ غارو مزار حضرتِ خلیفہِ بلا فصل اے سید بولرے امامُ السحابتِ و تابعین حضرتِ ابو بکرینِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ یاد رکھو سنی ہوتا ہی وہ ہے جو صحابہ کے نام پہ بھی ہینز اپ ہو جائے بے شرط صحابہ کے نام پہ بھی اپنا سر جھکا دیں اور آلِ نبی کے نام پہ بھی اپنا سر جھکا دیں سبحان اللہ وہ بندہ سنی کہلانے کا حق دار ہی نہیں جو نوکر صحابہ کا بندے نارِ جزید کے لگائے ہاں وہ نوکر نہیں ہے صحابہ کا کہ جو صحابہ کا نوکر بن کے نارِ جزید کے دفاع کے لگائے اوئے نوکر صحابہ کا وہ ہے جو ابو بکر سے لے کر علی کی یاد تک میرے آقا کے سوالاک صحابہ کا نوکر ہو جزید کو جانبی سمجھتا ہے ہم یزیدی نہیں بول سو بول سو ہم یزیدی ہم حسینی ہیں ہم یزیدی یہ نوکر صحابہ کے جو صحابہ کی عظمتوں کو سلام کر کے یزیدیوں پہ لانت بیچ کے بتا رہے ہیں ہم حسینی بھی ہیں صحابہ کے نوکر بھی ہیں میں عرض کر رہا تھا مدینہ تیبہ حضرت ابو بکر میرے آقا کے ساتھ ہے توجہ حضور تھوڑے سے باہر نکلے اچانک صحابہ کہتے ہیں ہمارے کانوں میں آواز آئی الصلاة و السلام علیقیہ رسول اللہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دائیں بائیں دیکھا ہمیں پڑھنے والا نظر نہ آیا اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لو کہتے ہیں میں نے عرض کی سونے آقا یہ کون آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے پڑھنے والا غیب ہے نظر نہیں آرہا میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا میں وہ کیسے دیکھ سکتا ہوں نانا میرے آقا نے فرمایا اوہدن جابالن یحبونا و نحبوہو اے ابو بکر وہ سامنے اوہد پہاڑ ہے اس کے اوپر ایک پتھر کی جٹانے وہ تیرے نبی پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے تینا نبی اس پتھر سے پیار کرتا ہے وہ پتھر تیرے مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے اس سے پیار کرتے ہیں اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے علماء فرماتے ہیں پیار کرنے کے لئے دل ہونا چاہیے دل ہوگا تو پیار ہوگا دل ہے تو کوئی اچھا لگے گا دل ہے تو کسی سے محبت ہوگی یہ بات تو کلیر ہے کہ حضور اس سے پیار کرتے ہیں کیونکہ حضور کا دل ہے لیکن پتھروں کے دل ہے گڑے دے پتھران دا پتا نہیں ساڑے جیلم دیا دے دل کوئی نہیں پتھروں کے دل ہے بولو پتھروں کے دل ہے نہیں ہوتے لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ مجھ سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے آلہ حضرت بریلی کا تاجدار فکار اٹھا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیت پہ لاکھوں سلام یہ مصطفیٰ کی نگاہ کا فید ہے اگر پتھروں پہ نگاہ پڑ جائے رب پتھروں کو زندگی یہاں آتا فرما دیتا ہے یا رائے رسال شان مصطفیٰ عزمت مصطفیٰ آستان آلیہ آغانہ شریف آستان آلیہ کانٹریلا شریف یاد رکھیں یوسف علیہ السلام میں سرج آئے نا تو لوگ کا بولی لائی تو ایک مائی ٹوڑ پہ بڑڑی سوتر دی اٹھی لے کے بڑے بڑے مالدار خریدار ہیں توجہ کرنا ہے جیڑے زورت جی کر دی محفل چاہے ہو انہوں فائدہ کی ہو رہے ہیں بڑے بڑے نامور پیسے والے خریدار ہیں عورت کو آتے ہوئے دیکھے کہتے ہیں مائی جی یہاں تو مالوں کا دھیر ہے تو آپ سوتر کی اٹھی لے کے کہاں ہاں پتہ ہی خرید نہیں سکتی خرید نہیں سکتی لیکن دو لسٹے بن رہی ہیں ایک یوسف کو بیچنے والوں کی ایک یوسف کو خریدنے والوں کی میں کہتے ہوں قیامت کے دن میرا نام یوسف کو بیچنے والوں میں نہ آئے یوسف کو خریدنے والوں میں آئے تو یوں سمجھ دو لسٹے بن رہی ہیں ایک ملاد روکنے والوں کی ایک ملاد کرنے والوں کی اے گڑے کے باشاور نوجوانوں قیامت کے دن تم بھی یہ کہنا ربا ہم تیرے یار کے ملاد بے اتراز نہیں کرتے تھے گج گج کے نعرے لگاتے تھے پرائے رسال پرائے رسال سالہ حیدری آمد مصطفیٰ پرشان نہیں ہونا اپنے اپنے مقدروں کی بات ہے کسی کے مقدر میں حضور کے ملاد کی خوشیاں منانا آیا کسی کے مقدر میں اس خوشی کے اوپر جلنا آیا اچھا میں احران ہوتا ہوں پہلے پہلے تو مرچے لگائی جاتی تھی اب چائنہ کا بھلاو لائٹنگ سستی ہو گئی مرچاں سے اپنے پیسے ہانے یا لانے یا تکلیف کسے اور نون دیئے نہیں یا لائٹنگ ہم اپنے پیسوں سے کرتے ہیں تکلیف ستوے ملچ اٹھ دیئے اچھا اب بندہ ہو ٹی بی کا مریض انہوں آکھے بندہ کھنگی نا یہ ہو سکتا ہے اور پاپا ٹی بی کا مریض ہے اس کھنگنا نہیں تھے اور کرنا کیے تو یوں سمجھ کہ ملاد کی محفل ہے رازق صاحب کے گھر میں تو صبح کہیں سے دھوہ اٹھتا نظر آئے نا تو سمجھ لینا ٹی بی کا مریض تھا رات کو جو ڈوز دی گئی اس سے تکلیف ہوئی تھی آواز دعا نہیں ہے نا آواز نکل نہیں ہے لیکن ہم ہیں خوشیوں کرنے والے حضور کے ذکر پہ مست ہونے والے آئیے میرے آقا سے یہ دیکھو انہیں ان سے پیار کرنے والو میں نے جو آیاء کریمہ پڑھی تھی اس میں میرا رب فرماتا ہے والفجر قنوان میرا اسی آیت پر ہے میں نے برکت کے لیے آگے پڑھا تھا والفجر علماء کی توجہ جاؤں گا وال رب نے قسم اٹھائی ہے مجھے قسم ہے فجر کی کس کی فجر کی الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام جلال الدین سجوتی فرماتے ہیں قسم اٹھائی جاتی ہے دو وجہ سے کتنی وجہ سے ایک قسم وہاں اٹھائی جاتی ہے یہاں کسی کو یقین دلانا ہو فار ایگزیمپل میں کہتا ہوں یہ پرنا میرا ہے یہ حضرت صاحب کہتے ہیں نہیں یہ تو آڈا نہیں میں کہنا صحیح میرا ہے یہ کہتے ہیں نہیں میں کہنہ قسم ہے میرا ہے اللہ Fold میں اللہ کی قسم ہے میرا ہے میرا میں سمجھا رہا یہ کہتے ہیں نہیں میں کہتے ہیں اللہ کی قسم میرا ہے تو یہ قسم تھی ان کے یقین کے لیے کہ جیسے جیسے انکار بڑھتا گیا ویسے ویسے تاقید بڑھتی گئی گال کتے مکی گال کتے ہیں مکی قسم تھے یہ قسم تھی یقین کے لیے امام سیوتی فرماتے ہیں دوسری قسم جو ہوتی ہے یقین مقین کا معاملہ نہیں ہوتا جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کی عزت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اب رون قرآن میں گھوڑوں کے ٹاپوں سے لگنے والی مٹی کی قسمیں اٹھائی ہیں مابوبہ مجھے تیرے یاروں کی سواریوں کے سموں سے لگنے والی اس مٹی کی قسم اللہ اکبر حضور کے صحابہ جن گھوڑوں پہ بیٹھ کے جہاد کے میدان میں گئے رب کہتا ہے مجھے ان گھوڑوں کے ٹاپوں سے لگنے والی مٹی کی قسم میں نے کہا رب با ارض کی اللہ تُو عالمِ اللہ ملغیوب ہے اللہ کل شیعن قدیر ہے اللہ ہو کے تُو گھوڑوں کی مٹی کی قسمیں اٹھا رہا ہے آوازِ قدرت آتی ہے یہ میں ہار گھوڑے کی قسم نہیں اٹھاتا میں ہار قسم کے گھوڑے کی قسم ہیں تجھے گھوڑے نظر آتے ہیں مجھے اپنے یار کے یار بیٹھے نظر آتے ہیں اور ایمان سے بتا رب جن شہابہ کی سواریوں سے لگنے والی مٹی کی قسمیں اٹھائیں اس ابو بکر کا مقام کیا ہوگا اس عمر کا مقام کیا ہوگا اس عثمان کا مقام کیا ہوگا اس حیدر کررار کا مقام کیا ہوگا تلاو زبیر سادو سعید عبد الرحمن کا مقام کیا کھوڑوں کی قسمیں کہی پہ رب نے زیتون کی قسم اٹھائی تور سینہ کی قسم اٹھائی حد دو گئی رب کہتا ہے فَلَا لَا اُقْسِمُ بِعَازَ الْبَلَدِ مَعْبُوبَ مُجھے اس شہرِ مکہ کی قسم یا اللہ یہاں پہ مقام ابراہیم ہے اس لئے فرمایا نہیں تیرا گھار ہے بیت اللہ کہا نہیں یا اللہ یہاں پہ صفاؤ مروا ہے زمزمیں کہا نہیں رب کیوں قسم فرمایا وَأَنْتَهِلُّمْ بِعَادَ الْبَلَدِ مَعْبُوبَ اس لئے اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں اس شہر میں تیرے قدم لگ گئے ہیں دوستو پتہ لگا کہ یہ قسم ہوتی ہے یقین کے لئے ایک قسم ہوتی ہے عزت بیان کرنے کے لئے اب رب کہتا ہے والفجر مجھے رب کہتا ہے فجر کے وقت کی قسم اب سوال یہ ہے یا اللہ یہ فجر کا وقت اتنا عزت والا ہے یہ تو رشکی قسمیں اٹھا رہا ہے علماء تجریف فرما ہے یہ کتنا عزت والا ہے اگر عزت والا ہوتا سال میں ایک مرتبہ آتا یہ روز ہی آ جاتا ہے فجر تو روز ہی آ جاتی ہے تو شایفت الحقمات سے تیل بھی فرماتے ہیں کیا تم نے مدرسے میں سرف پڑھی تھی تم نے ناہو پڑھی تھی وہاں پہ ایک قانون پڑھا تھا علماء توجہ فرمائے وہاں پہ تم نے ایک قانون پڑھا تھا کہ جس لفظ پہ علف لام آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے خاص یہاں رب نے وفجرن نہیں فرمایا علف لام لگا کے والفجر فرمایا تو سمجھ آئی یہ روز والی فجر نہیں ہے یہ میرے اور تیرے والی فجر نہیں ہے کسی پیر اور مولوی کی فجر نہیں ہے کون سی فجر ہے رب فرماتا ہے محبوبہ مجھے تیری صبح ملاد والی فجر کی قسم ہے محبوبہ مجھے اس فجر کی قسم جس فجر کی گھڑیوں میں تیری آمد ہوئی اور یار جس نبی کی آمد کے وقت کی رب قسمیں اٹھائے وہ نبی جس کی آمد کی قسمیں میرا رب اٹھا رہا ہے اس کی عزمت و شان کا عالم کیا ہوگا آخری بات سنیں اور بات ختم میرے آقا سیدے کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والو حضور کے والد محترم حضرت عبداللہ یہ نور حضرت آدم سے لے کے جناب عبداللہ تک منتقل ہوتا آیا جہاں جہاں یہ نور ٹھہرا اس نور کی برکتیں برکتیں تھی اللہ اکبر آپ نے علماء سے سنا ہوگا آدم علیہ السلام کی پہشانی پہ یہ نور آیا فرشتے سامنے کھڑے ہوکے جناب آدم کی زیارت کرتے رب کی تسبیح بیان کرتے وہاں سے یہ پشت میں رکھا گیا نور فرشتے پیچھے پیچھے جلتے اس نور کی زیارت کرتے رب کی تسبیح بیان کرتے ایک دن آدم علیہ السلام عرض کرتے رب با اس معبوب کا نور مجھے بھی دکھانا جس کوئی نور کو دیکھ کے فرشتے میری عزت کرتے رب نے جناب عبداللہ علیہ السلام کے دو نوانگ اوٹھوں کے ناخنوں میں وہ نور ظاہر فرمایا جب حضور کا نور دیکھا پتہ ہے کیا کیا چوم کے آنکھوں سے لگا لیا مولوی صاحب کہتے ہیں تسی حضور دانا چوم دے و دلیل کیا ہے میں نے کہا مولوی جی اور باتیں چھوڑ مجھے یہ بتا چومتے ہم ہیں یا تم کہتے ہیں تم چومتے ہو میں نے کہا یہ ہاتھ کس کے ہیں کہتے ہیں تمہارے میں نے کہا ہمارے ہاتھ ہیں ہم جو مرضی یہ کریں تمہیں تکلیف کیا ہے ہم انگوٹھے چوم میں پورا ہاتھ چوم کے لگائے کہتے ہیں نہیں دلیل دو میں نے کہا تھانوی صاحب سے لو اشرف علی تھانوی دیو بندی کتاب کا نام ببادر ان نوادر ہے اس میں تھانوی صاحب سے سوال ہوا اے مولانا اتنا بتائیے کچھ لوگ حضور کا نام سن کے آنکھوں سے چوم کے لگا لیتے ہیں کیا اس چومنے سے سواب ہوتا ہے یا نہیں کیا اس چومنے سے سواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے تبچھو کیا اس چومنے سے سواب ہوتا ہے کہ نہیں اشرف علی تھانوی دیو بندی بباتر ان نباتر میں لکھتے ہیں کہتے ہیں سواب تو نہیں ہوتا لیکن جو چوم کے آنکھوں سے لگاتا ہے وہ نابینا کبھی نہیں ہوتا ہے میں نے کہا مولوی جی پھر اسی دے اتفاق کر لینے آن اکھا بچان واسطے تسیویں چومیا کرو آنکھیں بچانے کے لیے چوم لیا کرو اکھا نہیں جی آدم علیہ السلام نے چوم آتا میں نے کہا چوم آتا کہا انہیں تو نظر آیا تھا تم کیوں چوم دیو تمہیں نظر آتا ہے میں نے کہا مولانا اتنا تو بتائیے حج کیتا ہو آجے حج کیا ہوئے حضرت الحمدللہ میں نے چار بار حج کیا ہے ابھی ابھی اس سال بھی حج کر کے آیا ہوں توجہ اس سال بھی حج کر کے آیا ہوں میں نے کہا ماشاءاللہ حضرت جی مجھے یہ بتائیے کنکریاں شنکریاں بھی ماریاں نے کہ کوئی نہ جنابے والا شیطان کو کنکریاں بھی ماریاں کہ کوئی نہیں کہتے ہیں کنکریاں کتے میں تے روڑے مار کے آیا میں تو بڑی بڑی پتھر مار کے آیا ہوں میں نے کہا حضرت مجھے مسئلہ بتائیں آپ کو شیطان نظر آیا ہے کون نہیں آیا میں نے کہا حضرت ابراہیم کو تو نظر آیا تھا آپ نے کیوں پتھر مارے انہوں نے شیطان کو دیکھ کے مارا آپ نے پتھر کیوں مارے مولوی صاحب کہتے ہیں ہمیں نظر تو نہیں آیا لیکن سنت ابراہیمی کا تقاضی یہ تھا کہ شیطان کو پتھر مار کے آئے میں نے کہا مولوی جی اپڑے اپڑے نصیب نے تُس ہی سنتِ ابراہیمی ادا کر دے ہو یا شیطان نظر نہ بھی آوے پھر بھی پتھر مار دے ہو سانو نور نظر نہیں آندا ابباجی دی سنت سمجھ کے حضور دے نہ آتے چُم کے اکھانو لا لینے شیطان نظر نہیں آتا پھر بھی پتھر مارتے ہو کیونکہ سنتِ ابراہیمی ہے تو ہمیں نور نظر نہیں بھی آتا حضور ہم آدم کی سنت سمجھ کے چُم کے آنکھ سے اور پھر میرے آقا سید دیکھو نین کے غلاموں یہ نور چلتا چلتا جنابِ ابراہیم تک آیا یہ لمبی بیعت سے تلکر رسول فضلنا کے تحت امامِ راضی فرماتے ہیں جو سجدہ آدم کو کروایا گیا تھا وہ ادر حقیقت نورِ مصطفیٰ کو سجدہ تھا شیطان ازازیل سے ابلیس بنا ہی اس لیے کہ اس نے نورِ محمدی کی توہین کی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا جبریل آیا اے ابراہیم اگر کہیں تو میں یہ آگ اٹھا کے اس بستی پہ ڈال دوں حضرتِ ابراہیم نے کہا نہیں وہ میرا رب جانتا ہے کہ اس کا خلیل آگ میں جا رہا ہے اللہ اکبر علماء فرماتے ہیں توجہ فرماتے ہیں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے جبریل سے مدد کیوں نہیں لئی اس کی وجہ یہ تھی حضرتِ ابراہیم جانتے تھے میری پشت میں میری پیشانی میں نورِ محمد موجود ہے یہ ابھی منتقل نہیں ہوا ہے ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی جب تک یہ نور منتقل نہیں ہوتا یہ آگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اچھا جو آپ کے ایک بڑی مزے کی بات علامہ دمیری نے حیات الہوان میں لکھی ہے فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا ایک چڑیا مو میں پانی کا کترہ لے کے آئی چڑی کیا دیو چڑی آ دیو نہیں ہوئے وہ غرون دی ہے چڑی چھوٹی ہوتی ہے چڑی آپ وہ پانی کا کترہ مو میں لے کے آئی ہے کسی نے پوچھا اے چڑی آ آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے تو موچ چونچ کترہ پانی دا لے کے جا رہی ہے اس نہ لاکہ بجھنی تے نہیں میں گال کرنی ہے مٹھی تا سمیں تکڑے نیت سمجھ کس کس نو آئی ہے چڑی آ کیا بجھے پاوے نا پر رب نو اے تے آکھاں گی نا میں ابراہیم نو اگ لان والیاں چے نہیں سا اگ بجھان والیاں بچ سا اگ بجھان والیاں تے ان جی سمجھ لو گوڑے اتم سنگھ آ لے کل قیامت دے نسی بھی رب دے حضور آکھاں گے حضور اسی حضور دے ملاد تے فتوے لان والے نہیں سا فتوے سن کے ذکر رسول گاج گاج کے کرڑا لے سا گرگر یہ جو رنگ بدلتا ہے اسی کیا کہ نسل ہے چھپکلی بھی چھپکلی نمارنا سواب ہے میرا حیالت والوں نہیں بتا آج فی سبیل اللہ سن لو علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ گرگر جو تھا اس کڑکلی کا جدی آلہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا یہ پھونکیں مارتا تھا اس آگ کو کہ آگ تیز جلے ابراہیم جل جائے آگ جلدی بلے ابراہیم جل جائے رب نے اپنے نبی کی دشمنی پر اس کی نسل میں یہ بات رکھی جو چھپکلی کو ایک ہی بار میں مارے گا اسے سو نیکیاں ملیں گی سو یونیو سٹا کٹ دیا جا سن تو نیکیاں بھی کٹ دیا جان گیا لیکن توجہ اگر ایک جانور میرے نبی کے میرے اللہ کے نبی ابراہیم کی دشمنی میں آئے رب اس کی نسلیں مقا دیتا ہے تو جو کلبہ پڑھ کے مصطفیٰ کی ٹکر میں آئے رب کہتا ہے ان نشانیاں کہو اللہ بتا رہے میں ابوبا ان کی نسلیں مقا دوں گا تیری امت قیامت تک باقی رکھوں گا تو دوستانی دیبکار اس لیے فتوے چالل اینے نے تو جو ہے فتوے چالل اینے نے یا رسول اللہ کہنا چھڑڑا بولو بولو یا رسول اللہ کہنا چھڑڑا زدو تک جیوں دے رہیں گے یا رسول اللہ دے نعرے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہیں گے ہم یا رسول اللہ کہتے رہیں گے اب میں نعرہ لگاؤں گا ہاتھ اٹھا کے جواب دینا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ جو ہاتھ نہیں اٹھا رہا اس کا ہاتھ پکڑ کے کہے اوہ بندے دے پترہ جو حضور دے نہ آتے ہاتھ نہیں چانے کہ کتیاں دی لیلائی دے چاہیں گا اے ہاتھ قیامت آلے دن بولن گے قرآن کہتا ہے ہاتھ بولیں گے جہاں یہ ہاتھ کہیں گے ان ہاتھوں سے چوری کرتا تھا ان ہاتھوں سے شراب پیتا تھا ان ہاتھوں سے چوری کرتا تھا رشوت لیتا دیتا تھا یہ ہاتھ بلند کر کے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا تو یہاں یہ ہاتھ ہمارے خلاف بولیں گے وہاں یہ ہاتھ کہیں گے ربا اے تیرے نبی دے نہ آتے بولان کر کے کہتا تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبے یا رسول اللہ لبے یا رسول اللہ داجدار ختم نبوفت زندہ آباد زندہ آباد داجدار ختم نبوفت زندہ آباد زندہ آباد یاد رکھو مسلمان اپنی ذات پہ کمپرومائز کر سکتا ہے نبی کی ذات پہ کمپرومائز بولو نبی کی ذات پہ کوئی کمپرومائس ہمیں گالیاں دے لو ہمارے جناب والا تم جو مرضی ہے کہتے رہو ہم حف نہیں کریں گے لیکن وہ زبان گتی سے کھیج کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے جو میرے نبی کے ذکر کو روکنے کی کوشش کرے گی لبائی 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 میں آپ کے ہنسنوں کی عزت اور قدر کرتا ہوں فقیر ایک میسج دے کے جا رہا ہے آج کے بعد اپنے گھروں کے دروازوں پہ تختی لگا دو لبائی یا رسول اللہ تاکہ شیطان اس پاسے نہ آوے اپنے گھروں کے آگے یہ جناب والا لیم پلیٹ لگا دو لبائی بتا لگ جے زمانے والوں کو یہ گھر چودہ نمبر پالتی دا نہیں یہ گھر چار سو بھی نمبر پالتی دا نہیں یہ گھر ہے نبی کے عاشقوں کا سبحان اللہ اور خدا کی عزت کی قسم لوگو جس نے حضور کی عزت پہ پیرا دیا ہے نا وہ عالم نہ بھی ہو وہ حافظ نہ بھی ہو وہ قاری نہ بھی ہو وہ مفتی نہ بھی ہو وہ پیر نہ بھی ہو وہ شیخ القرآن و شیخ الحدیث نہ بھی ہو وقت کا عام سا لڑکا چار پانیاں بناتا ہوا ہو عزت رسول پہ پیرا دے لوگ اسے غازی علم دین کہتے ہیں سبحان اللہ غازی صاحب عالم دین نہیں تھے سکول پڑے ہوئے نہیں تھے قرآن کی حافظ قرآن کی عالم لیکن جب راج پال کو جہنم واصل کیا نا غازی صاحب نے میاں والی جیل میں یہ مرد مجاہد تھا پھر میر علی شاہ صاحب اللہ اللہ سبحان اللہ گولڑے آلی دانائے سبحان اللہ فاتح قادیاں جنہوں نے مرزے کو نلکا رہا تھا مرزے نے چیلنج کیا میر علی شاہ کو ایک لنگڑا ہم بھی لائیں گے ایک لنگڑا تم بھی لے کے آو ایک طرف تم بیٹھو ایک طرف میں بیٹھوں گا جس کی دعا سے لنگڑا ٹھیک ہو گیا وہ سچا پھر میر علی شاہ صاحب نے ہاتھ ایسے بلند کیا بازو ایسے پیچھے کیا فرمایا مرزے سے کہہ دو مرزے لنگڑے ونگڑے چھوڑ آج مردے کہے گا علی کا بیٹا میر علی مردے زندہ کر کے دکھائے گا اللہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی علی کا بیٹا حصول کے غلام ہے علی کا بیٹا مردے زندہ کرے گا بعد میں کسی مرین نے پوچھا حضرت اتنا پڑھا جاں مردے زندہ کرنا آپ نے فرمایا اممہ جے کلے تھے زور تھے زور دیں دیئے بے شاک بے شاک اے جانوار جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں جانتے ہیں کلہ مضبوط ہو گئے نا کہ ماج پھر دیئے وہ کلے کے زور پہ گھومتی ہے فرمایا کلہ مضبوط جی رات کو مدینے کا سلطان سبحان اللہ آ گیا تھا اور انہوں نے کہا میرے علی تو اپنی عزت کے لیے نہیں نکلا میری عزت کے لیے نکلا ہے آج لنگڑے چھوڑ اگر تو میری عزت کے ڈیفنس کے لیے مردے بھی کہے گا رب تیری زبان سے مردے بھی زندہ کر کے دکھا دیں سبحان اللہ اس لیے جنہوں نے حضور کے نام پہ پیرے دیئے ہیں زمانے نے ان کے ناموں کو سلامیاں دیئے سبحان اللہ بڑے بڑے مفتی مرزے کے جال میں تھے بڑے بڑے عالم مرزے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے لیکن پوری دنیا کے علماء آئے گولڑا سبحان اللہ اے علی کے بیٹے جب بھی دین پہ مشکل آئی ہے کبھی کربلا میں حسین نظر آیا ہے سبحان اللہ کبھی حسین اسغر کی قربان نہیں دیتا نظر آیا ہے اے علی کے بیٹے آج بھی مرزے جیسا ایک فتنہ نمودار ہو رہا ہے اللہ اکبر بادشاہی مسجد میں چیلنج تھا پیر جماعت علی شاہ صاحب سبحان اللہ محدث علی پوری پیر محر علی شاہ صاحب یہ جناب پورے علماء و مشایخ لاہور بادشاہی مسجد میں گئے ایک پیر صاحب نے لیٹر لکھا پیر محر علی شاہ صاحب کو پیر صاحب سے کہا میر علی شاہ اسیاں پیر اے بھی پیر نے لیکن اے غیرت مند پیر نے سبحان اللہ یہ عزت رسول کے لیے گدی نہیں دیکھتے انہوں نے کہا پیر میر علی شاہ صاحب ہم پیر لوگ ہیں یہ مناظر مجادل مباہلے کرنا مولویوں کا کام ہے ہم گھر بیٹھ کے پیری کریں گے آپ نے فرمایا یہ پیری نہیں بغیرتی ہے یہ پیری نہیں بغیرتی ہے بات میر علی کی ساتھ کی نہیں بات میر علی کے نام کی نہیں بات ہے عزت رسول کی بات ہے ختم نبوت کی اور جس نبی کے نام پہ چندے لیتا ہے جس نبی کے نام پہ مرید بناتا ہے آج اس کی عزت کی بات آئی ہے تجھے پیری یاد آگئی ہے ہم ایسے پیروں کو بولو ایسے پیروں کو ہم نہیں مانتا اور تاجدارِ گولوہ نے فرمایا جو بندہ ختم نبوت کے کاز پہ کام کرے وہ تنہا نہیں ہوتا حضور کا دست نبوت اس کی کمر پہ موجود ہوتا ہے خان اللہ اس کی پشت پہ موجود ہوتا ہے دوستو الحمدللہ اللہ نے جرت عطا فرمائی ہے ہمیں کہ ہم مسلقی آل سنت کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بعد میں کڑکڑ ہوگی خان اللہ اس لیے ہم پہلے بتا دیتے ہیں دوستو میں گھر سے نکلتے ہوئے ہر محفل میں کہتا ہوں دعا مانگتا ہوں یا اللہ وہ میری زندگی کی آخری رات ہو جس رات میں کسی گستاخے رسول گستاخے سے آبا و گستاخے آل ویعت سے ڈر کے عقیدہ آل سنت نہ بیان کروں ہم مار نہ جائیں اس دن جس دن حضور کی ختم نبوت کے ڈاکو زندہ رہے اور مول بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں خدا کی قسم لوگو کسی کو تانہ ملا لیلہ کی محبت کا کسی کو تانہ ملا ہیر کی محبت کا تو خوش نصیب نہیں ہوں تو انہوں تانہ ملدہ کملی والدی محبت دا سبحان اللہ تمہیں تانہ ملدہ ہے حضور کی سعابہ کے عشق کا تمہیں تانہ ملدہ ہے حضور کی آل کی محبت کا اور سب سے بڑا ختم نبوت کا مجاہد و محافظہ صدیق اکبر اے شاہد اے شاہد رہنج نہیں نا تاجدار صداقت دینا پہ جاہد جا کے بولو نا یار حضرت ابو بکر صدیق نے ہمیں بتایا ہے اپنا کچھ نہ رہے لیکن حضور کے نام پہ کبھی بھی کمپرومائز حضور کی ذات پہ کمپرومائز نہیں کرنا تو یہ بات سمجھو ختم نبوت ہمارا بنیادی مسئلہ ہے ہمارا عقیدہ ہے حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا کوئی نبی پیدا نہ کوئی ذلی نہ بروزی نہ کوئی عدہ نہ پونا نہ کانا کوئی نبی نہیں ہوگا اور یاد رکھو مرزا کانا تھا مرزا غلام احمد کانیانی ایک آنکھ اس کی نہیں تھی ڈریور از رات بیٹھے ہو ماری موٹی گڑی میں بھی چلا لینا اے جہد اللہ اور جاؤ یا اسلام آباد موٹر وید رات دا سفر کرو تو آڈی گڑی دی ایک لیٹ نہ ہوئے ایک لیٹ لے کے موٹر وید جا رہے ہو وہ پولیس ڈک دیئے کے نہیں ڈریور اینگ کا جو حصول سمجھتے ہیں پولیس روکتی ہے کے نہیں روکتی ہے نا کیوں وہ کہتے ہیں تمہاری گاڑی کے پارٹس پورے نہیں ہیں یہ تمہاری ایکسیڈنٹ ہونے کا خدشہ ہے تمہاری جان جانے کا خطرہ ہے گاڑی کے ایک لائٹ ہے تمہارا چلان ہوگا میں کہاں بندے دیو بترو یہ ایک لیٹ آلی گڑی موٹر وید پولیس نہیں جو نبی ہو وہ غلام ہیں اچھا آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کوئی نبی ایسا بتا جس کا نام ہو غلام موسیٰ غلام عیسیٰ غلام یوسف غلام یعقوب کوئی ہے تو پتا لگا جو نبی ہو وہ غلام ہیں پہلا نبی ہے جیلا غلام بھی ہے تو نبی بھی ہے غلام آمد نام ہے نا حالانکہ سچے ہم آحمد کے غلام ہیں وہ تو ہے ہی نہیں ہے ہم میں حضرت کے سچے غلام اور پھر یاد رکھو کوئی نبی بھی جو دنیا پہ آیا وہ کتاب خود لے کے اللہ نے بولو اللہ نے نازل کی ہے کہ پہلے نبی نے جڑے کتاباں اپنی ہتھانا لکھ دے رہے اور پھر اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے فرشتے کا کیا نام ہے جو تم پہ وحی لے کے آتا ہے جڑا حضرت نے لیا اندازی فیودہ ناکے سی سارے بولو حضور پہ وحی کون سا فرشتہ لے کے آتا تھا مرزے سے پوچھا تیرے وحی والے فرشتے کا نام کیا ہے کہتا ہے ٹیچی ٹیچی اللہ کی قسم اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وحی والے فرشتے کا نام کیا تھا ٹیچی ٹیچی میں کہتا ہی ہو جائے تو ٹیچا ہوئی جو ٹیچی ٹیچی یاڑ عد نہیں ہو گئی تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم ویسے یعنی سنت اللہ کی قسم ہم مار جائیں گے پہ انہیں غضور کی ختم نبوت پہ کسی کو ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے بے شاک نہ ختم نبوت کے منکروں سے یاری لگانی ہے تنہوں نہ دیا بڑھائی ہے چیزیں استعمال کرنی ہے اور پکا وعدہ کرو شہزان دی بوتل جی بسم اللہ شہزان دی بوتل ایک آدھیانیاں دیجئے شہزان دی بوتل زائقہ کیوں ہو زائقہ اور بڑے نے محمد مصطفیٰ دی غلامی تو وڈا زائقہ کوئی زائقہ نہیں ہے زائقہ کی استعمال ہے یار بول دے نہیں ہو جیڑے دکاندار بیٹھے ہونا ہے نا سوچو نقصان ہو جائے گا اے فقیر نسخہ دس کے جا رہے ہیں حضادی عزتی قسم ہے دوستو قیامت دے دن آج تو شہزان لینا چھوڑ دے احمد دا اچار لینا چھوڑ دے زائقہ گھی لینا چھوڑ دے یہ سوچ کے کہ میرے حضور کی ختم نبوت کے منکروں کی پروڈیکٹس ہیں قیامت کے دن تو حضور کو یہ تو کہنے والا ہوگا نا حضور میں عالم نہیں تھا میں حافظ نہیں تھا میں قاری نہیں تھا مجھے دلائل نہیں یاد ہوتے تھے لیکن مجھے ایک فقیر بتا گیا تھا کہ یہ پروڈیکٹس استعمال نہ کرنا یہ حتم نبوت کے منکروں کی ہیں میں نے اس دن کے بعد نہ شہزان لی نہ غزائقہ گھی لیا نہ اور ایٹی سیز کے وغیرہ وغیرہ کی تا کوئی چیزیں لی ہیں جو قادیانیوں کی ہیں فیع جناب یوٹیوب پہ یہ لسٹ موجود ہے ان کی پروڈیکٹس کی آپ گوگل بابا آدمی کے ہاتھ میں ہیں آپ سرچ کریں ان کی تمام پروڈیکٹس کے نام آ جائیں گے تو اتنا کہہ دینا حضور دلائل نہیں سا دے سکتا لیکن تو آڈی محبت دے اندر آکے میں شہزان لینا چھوڑ دیتا سی آپ کی محبت کی وجہ سے میں نے ذائقہ گھی اپنی دکان میں نہیں رکھا اور رب میں کعباتی قسمیں اور تیریوں پھاسی بھی گیا انہا گلہ تے نبی بخشوال ہیں خدا کی عزت کی قسم دوستو آل سنت یہ غیرت مند کی مذہب ہے اور ایک بات مجھے حکم جو ہوا تھا آخری بات ہے کہ ماں بہنیں شاید سن رہی ہیں پسے پڑتا ان کے لیے میرا ہر تقریر میں ایک پیغام ہوتا ہے مولا ایک کائنات کا ایک کول ہے آپ فرماتے ہیں مرد دیندار ہوئے تو دین کاردے بوئے تاکہ ہونڈا ہے تو یہ عورت دیندار ہوئے دین نسلہ چلا جانتا ہے میشہ یہ علیدہ سے کلپ بنا کے اپنے گھر میں جا کے دکھاؤ مدینے کی عورتوں کی ایک نمائندہ حضور کی خدمت میں آئی توجہ ہے اور میں اس نوجوان سے ہاتھ بان کے عرض کروں گا جو اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے یا مجھے سمجھا عورت بھائی کو چھوڑتی ہے اسے دیور ملتا ہے باپ کو چھوڑتی ہے سسر ملتا ہے ماں کو چھوڑتی ہے ساس ملتی ہے بہن چھوڑتی ہے تو نند ملتی ہے کوئی ایسا ہے جسے وہ چھوڑے تو اسے شوہر ملے شوہر ایک ایسا رشتہ ہے جو کسی کے عبود اسے نہیں ملتا ہے یہ علیدہ نے اس کے ساتھ جوڑا ہے سمجھ آئی کہ نہیں باپ کو چھوڑتی ہے تو سسر ماں کو چھوڑتی ہے تو ساس بہن کو چھوڑتی ہے تو نند بھائی کو چھوڑتی ہے تو دیور لیکن واید شوہر ایسا رشتہ ہے جو اس کو کسی کے چھوڑنے کے بدلے نہیں ملتا یار قدید ہے سوچنا کہ ایک عورت فقط تنہا تیرے سہارے اپنی ماں کو چھوڑ رہی ہے اپنے باپ کو چھوڑ رہی ہے اپنے بھائیوں بہنوں کو چھوڑ کے تنہا تیرے سہارے پہ ایک اجنبی گھر میں آئیے انہا گلنا دے نا بولی کیونکہ یاد رکھو حقوق زوجین ہم نے پڑے لیں گے گھروں میں 99% لڑائیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا نہیں پتا مردوں کو عورتوں کے حقوق کا نہیں پتا عورتوں کو مردوں کے حقوق کا نہیں پتا ہمیں یہی پتا ہے جو مرد مرد ہے جو عورت کو تھپڑ مارے اور اسے گالی آتے اللہ کی عزت کی قسم ہے اس گھر میں برکت نہیں آتی جس گھر میں عورت کی تزلیل کی جاتی ہے جس گھر میں عورت کو زلیل کیا جاتا ہے تم کیا سمجھے عورت کو بیوی کو چھگا لیاں دے کے تھڑے مار کے یہ دلیری ہے سب سے بڑا بزدل وہ ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے نوجوان بھائی میری بہنیں سن رہی ہیں حضور نے یہاں فرمایا کہ وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی جس کا شہر ناراض ہو اگر کوئی عورت اس حالت میں دنیا سے جائے گی اس کا مرد اس پہ ناراض ہو وہ جنت میں دوئی جگہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ عورت کے موہ پہ تھپڑ نہ مار عورت کو گھا لی نہ دے جو خود کھا وہ عورت کو کھلا سبان اللہ جیسا لباس خود پہن ویسا بولو نا یار کیوں کہ جتنی عزت عورت کو اسلام نے دی ہے کسی اور مذہب اور عقیدے نے آپ مذہب کا مطالعہ کر کے دیکھئے ہندویزم ہو عیسائی ہو یہودی ہو نصرانی ہو وغیرہ وغیرہ کسی مذہب میں عورت کی کوئی ویلی ہو نہ ماں کا پتہ ہے نہ بیٹی کا پتہ ہے نہ بہن کا پتہ ہے جنسی تسکین کے لیے جو سامنے اس کے ساتھ وہ اپنا کر لیتے ہیں لیکن خدا کی قسم یہ ایک مذہب ہے اسلام کہ جس نے بتا دیا بیٹی ہے تو رحمت بیٹی ہے تو باپ کے لیے بیوی ہے تو ایمان کا آدھا حصہ دار ہے ماں ہے تو قدموں کے نیچے اور بہن ہے تو غیرت کا حصہ ہے تو اس لیے جو عزت اسلام نے عورت کو دی ہے وہ کسی اور مذہب نے لوگ سوال پوچھیں ملاد کس کو کرنا چاہیے میں کہتا ہوں اس بیٹی کو کرنا چاہیے جسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا میرے مصطفیٰ آئے فرمایا اوے بیٹیاں زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہوتی یہ رب کی رحمت بن کے آتی ہیں جس کی ایک بیٹی ہو بلکہ تین بیٹیاں ہوں عزت کے ساتھ ان کو رخصت کر دے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس طرح میرے ساتھ جنت میں جائے گا جس طرح یہ دو انگلیاں جھڑی ہوئی ہیں ایک شعبیار کرتے ہیں حضور دو فرمایا وہ بھی جائے گا ایک ہو وہ بھی جائے گا کونے سے ایک سے آبی روتا ہوا کھڑا ہوا حضور یہ تو بیٹیوں والے ہیں نا وہ آپ کے ساتھ جائیں گے حضور جیڑا بے اولادہ ہوگئے یا جس کے صرف بیٹے ہی ہوں بیٹی ہوئی نا یا بے اولاد نہ بیٹا نہ بیٹی وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے ہے یا نہیں ہوں سبحان اللہ جو کسی یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھے عزت کے ساتھ رخصت کر دے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اپنے ساتھ اس طرح جنت میں لے کے جاؤں گا جس طرح یہ انگلیاں جھڑی ہوئی ہیں حضور نے فرمایا انا وقافل الیتیم حاق اضافل جنت اوئے جو یتیم کی کفالت کرے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے میں مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا اور جو یتیم کا مال کھائے یہاں پہ عالت کے بیواؤں کا مال کھا گئے یتیموں کا مال کھا گئے غریبوں کا مال کھا گئے تین تین منزلی بلڈنگیں بنا کے تختی لگا دی آزا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے اوئے یتیمہ دیا کھا کے رب دا فضل نہیں ہوتا بول میں بڑی سیریس بات کر رہا ہوں میں بڑی سیریس بات کر رہا ہوں یتیموں کے مال کھا کے رب کا فضل ہے بیواؤں کو رولا کے رب کا فضل ہے اور کسی غریب کو زلیل کر کے رب کا فضل ہے رب کا فضل چاہتا ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ رب کعبہ کی قسم ہے یتیم بچی یا بچے کے سر پہ تو ہاتھ رکھے گا اس کے دل سے دعا نکلے گی مصطفیٰ فرماتے ہیں جب یتیم کے دل سے دعا نکلتی ہے ڈائریکٹ ارشفوں پہ پہنچ جاتی ہے کہ جو دعا جان دیئے تھے آہا نہیں جان دیئے اس لیے انہ الذین یا قلون اموالل یتامہ ظلمن یہ قرآن کی آیت ہے جو ظلمن یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں جانوں کی دوستو اتھے تداد دپا لگ جانے ہیں لیکن ایک عدالت اتھے لگنی ہے اس عدالت جو کوئی وکیل کوئی جنابے والا لے دے کے کام چلنا نہیں ہے اتھے رب فرمائے گا لمن الملک اليوم آج کیڑا اس دن دا مالک آج بادشاہ کون ہے آج کون ہے حکمران بڑے بڑے حکمران سرنگو ہوں گے پھر رب خود فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج کے دن کا مالک صرف رب کائنات کی ذات ہے اس دن آکرتے مغروری نکل جائے گی تیری جدو کیا نبی سرور اے نئی امت میری جب حضور نے بھی کہہ دیا ربا یہ میرے امتی نہیں تو پھر کس کے در پہ جائے گا اس لیے ماں کی عزت کر یار جسم جنت کو سات آسمانوں سے رب نے اوپر رکھا عرش سے اوپر رکھا مصطفیٰ نے اٹھا کے تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے حضور نے فرمایا جنت ماء کے قدموں کے نیچے ہے اور فرمایا اور یہ باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی مین گیڑ ہے مطلب یہ جنت میں وہ جائے گا جو بڑڑے اور بڑڑی دونوں کو رازی کرے گا اور میں چیلنج سے کر کے جا رہا ہوں کہ سب سے بڑا مرشد تیرا باپ ہے سب سے بڑا پیر تیری ماں ہے اگر باپ رازی نہیں ہے تو کوئی بھی تجھے فیض دے سکتا ماں رازی نہیں ہے تو کسی بوئے سے تجھے فیض نہیں ملے گا آج ماں کو دھکے دینے والوں باپ کو گالیاں دینے والوں بیوی کو چار دن کا پیارا کر کے ماں کو ٹھکرا کے گھروں سے نکالنے والوں میرے آقا نے فرمایا بیویوں کے حقوق اپنی جگہ ہے لیکن حضور نے فرمایا جو بندہ اپنی ماں کے اوپر بیوی کو فوقیت دے فضیلت دے میرے آقا فرماتے ہیں اس پہ اللہ کی بلانت اللہ کے فرشتوں کی لانت کائنات کے انسانوں کی لانت یہ نہیں کہ ماں دوائی کے لیے تین دن تک کہتی رہے دوائی لے آ دے دوائی لے آ دے اب میں اماں کھیٹن چلے آم اماں ٹیم نہیں راتی بارہ مجھے بی بی آکھے ڈمیلی موڑ تم رسے لے آ دے تو سی جناب اے بھی نہ راتی بارہ نا ٹیم ہے پوچھے وہ ڈمیلی موڑ یہ بات یار جس نے نو ماں تجھے پیٹ میں رکھا کوئی سوچتے سی جس نے نو ماں تجھے پیٹ میں رکھا تکلیفوں سے اس نے تجھے پیدا کیا سردیوں کی راتیں اس نے گلے بستر پہ تجھے سوکی جگہ پہ لٹایا کسی نے کہا تھا حضور میں اپنی مان اترہا حاجی یا ساتھ حاجی کرائے نہیں چاہا کہ میں حق ادا گھر دیتا ہے حضور فرمائے اس رات دا حق ادا نہیں ہویا سردیاں دی رات تو بستر گلہ کیتا تیری ماں سکے پاکے تک ساری رات گلے بستر تے ستی رہی ہے جو اس رات دا حق ادا اپنے گھروں میں پردے کا احتمام کرے میرے آگا نے فرمایا جو عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے جتنی دیر باہر رہتی ہے اس پہ لانتیں برستی ہیں اس پہ لانتیں برستی ہیں اور وہ لانتیں لے کے جب گھر آتی ہے تو اس گھر میں برکتیں بولیئے برکتیں آخری بات کر رہا تھا مدینہ کی نمائندہ عورتوں کی ایک عورت حضور کی خدمت میں آئے حضور عورتیں کہتی ہیں مردوں کو آپ نے جہاد کا حکم دیا ہے جو میدان جہاد میں جائیں لڑائی کریں اگر فوت ہو جائیں تو شہادت کا درجہ اگر واپس آ جائیں تو غازی بن کے آتے ہیں اس لیے مرد عورتوں سے معاملات میں آگے نکل گئے ان کی عبادات تو سواب زیادہ ہو گیا ہم عورتیں پیچھے رہ گئی میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے عورتوں کی نمائندہ جا کے مدینہ کی عورتوں ساریوں سے کہہ دو مرد جہاد میں جائے گا تلوار چلائے گا شہید ہوگا یا کافر کو مارے گا شہادت یا غازی کا مرتبہ تب ملے گا میں مصطفیٰ کہتا ہوں جو عورت اپنے گھر میں اپنے شہر کے بچے پا لیں اے ماں و بینوں توجہ جو عورت اپنے شہر کے بچوں کو پا لیں گھر کے کام کاج کریں شہر کے کپڑے دھویں مرد کو سواب جہاد کے میدان میں ملے گا عورت کو گھر میں کپڑے دھونے سے ملے گا یعنی جنہیں دے کپڑے تو ہوئے گی تو سواب جہاد نہ ملے گا شہر کے بچوں کو دودھ پلائے گی تو سواب ایک ایک دودھ کے کترے پر اسے ایک ایک نیکی ملے گی اچھا ایک بات آپ فیصلہ کریں یار باتیں لمبی ہو جاتی ہیں اگر آپ گھر میں نوکر رکھیں کپڑے دھونے والا کھانا پکانے والا جھاڑو پوچا کرنے والا بچوں کو نہلانے والا چار بندے ہو گئے ان چار بندوں کو اگر آپ رکھیں فی بندہ کم سے کم پند نازار پہ جو آپ کا کھانا پکائے پند نازار اس کو جو جھاڑو پوچا کرے پند نازار اس کو دیں جو بچوں کو کپڑے پہنائے پند نازار اس کو دیں اور جو جنابے والا کھانا پکائے پندرہ کتنے بڑھ گئے پندرہ چوکے سٹھ ہزار پیا دینا پہندے انہ ساریاں کمہ واسطہ چاڑو مارنے واسطے بچے انہوں نوان واسطے توانڈے کپڑے توان واسطے روٹی پکان واسطے سٹھ ہزار اندہ کم ایک بڈی کلی فری کر رہی ہے عجب یہ تینو بیوی دی قدر نہیں سوچ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے آج تُو کسی بیٹی کو زلیل کر رہے تجھے پتا نہیں کہ اگر اللہ نے تجھے بیٹی دے دی تو کال تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو تیرے دل پہ کیا گزرے گی دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کرنا سیکھو کروگے اور کوئی رن مرید نہیں بندہ حضرت یعیشہ فرماتی ہے حضور میرے ساتھ خود گھر کے کام کرواتے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا حضور دی زندگی نوں دیکھ کے چلو حضور فرماتی ہے کہ ایک دن میں حضرت یعیشہ کے ساتھ سفر پہ جا رہا تک کر دے کر دے عورتانوں نے مزاق بھی کریا کرو خوش تبی کریا کرو حضور حضرت یعیشہ کے ساتھ جا رہی ہے اب آگے نکل گئے حضور نے فرمایا حضور دوڑنا لائیے حضور اور حضرت یعیشہ نے ریس لگائی حضرت یعیشہ آگے نکل گئی حضور پیچھے رہ گئے آرے نہیں نکل گئے فرمایا پلٹ کے اے پچھلی دوڑ دا بدل ہے پچھلی دفعہ تسیہ اگے چلے گئے سو میں پیچھے رہ گئے ایسا ان میں بدلہ لال ہے میں اگے ہو گیا تسیہ عورتوں سے خوشتبی کیا کرے مزاق کیا کرے اور حاد میں رہ کے کسی کے باپ کو گالی دو گئے تو کیا وہ خموشی رہ گی یار یہ دیوار ہے اس کو پیچھو گے یہ بولے گی دیوار بول سی جتنا مرضی ہے مارو بولن لیکن ایک نہ ایک دن یہ ٹوٹ ضرور جائے گی عورتوں جتنا مرضی ہے مارو زدو کوب کرو وہ بولتی لیکن ایک نہ ایک دن وہ ٹوٹ جاتی ہے ٹوٹنے سے پہلے پہلے اس کو سمار لو دعا ہے اللہ جن کی بیٹیاں ہیں ان کے نصیب اچھے کرے سارے آمین کہہ دیو جو شادی شدہ ہیں ان کی زندگیاں اچھی کرے جو غیر شادی شدہ ہیں اللہ ان کے کوئی اسباب اچھے کرے ایک اور بدد دا خاتبہ پڑھو نہیں تو آڈے لاکج ہے یا نہیں اے جیز بکھانا لی شادی تو پہلا جیز بکھایا جاندہ ہے اللہ دا واسطہ انہوں ختم میں غلط نہیں آگے وہ قانون بڑھے ہیں بڑے بڑے پاپا قانون بڑھے اے جیڑے ساڈے قانون نہیں اسی آپ بنانے آئندہ کے بعد یہ جیز دکھانے والی بدبیدت کی رسم یار دیکھ بیٹی میری ہے بیٹی آپ کی ہے آجی صاحب توجہ ہے میں نے اپنی بیٹی کو کار دی ہے جہیز میں دس مرلے کا پلاٹ دیا جہیز میں اسے فریج بھی دیا ہے اس کے شور کے لیے اسے موٹر سائک ہر چیز دی ہے آپ نے سین میں لگایا وہ اس کا پورا جہیز ہے ملے کی عورتوں میں سے بلا ہے بلا کے آپ آؤ جی فلانی یہ تھی آؤ جی ساڈے کار میری بیٹی دا جہیز بیکھو قدی کسے بندے سوچے ہیں کہ میری بیٹی دا جہیز تکرنی یتیم بچی بھی آئی ہے قدی کسے سوچے ہیں ان عورتوں میں جگہ بیوہ ماں بھی آئی ہے کہ جس لئے یتیم بچی میری بیٹی کا جہیز دیکھتی ہوگی اس کے دل پہ کچوچے لگتے ہوں گے کہ نہیں آج میرا باپ ہوتا مجھے بھی اسی طرح عزت کے ساتھ رخصت کرتا میرے تو بالوں میں سفید ہی آگئی اس وجہ سے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے آج میں اور تو اپنی بیٹی کو جتنی آسائشیں دیتے ہیں یار اپنی کو دینی ہے دوسروں کی بیٹیوں کو رلا کے اپنی بیٹی کا گھر نہ بساؤ سمجھ آئیے کہ نہیں اس بات میں میری اتفاق کرتے ہو آئندہ کے بعد یہ جہیز یار جو دینا ہے اپنی رضا کے لیے دینا ہے اپنی بیٹی کو دینا ہے اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے والدین ہر چیز دے سکتے ہیں نصیب نہیں دے سکتے بیٹی کو تو اللہ ساریاں دیں اتنیاں دے نصیب بولو سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اس لیے دوستوں غریبوں کا حیال رکھیں یتیموں کا خیال رکھیں ہمسائیوں کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ ملاد کا مقصد یہ ہے کہ بندے کی زندگی بدل جائے آج آپ آئے ہے تقریر سنی واہ واہ ہوا نعرے لگے صبح پتہ ہی نہ چلے کہ مسجد میں کوئی بندہ اور نماز کے لیے بھی نہیں دے آئندہ سے اہد کریں انشاءاللہ پانچ ٹیم نماز پڑھیں گے بولو پانچ ٹیم کسی کا حق نہیں مائیں گے کسی کو گالی بزرگوں کی عزت کریں گے انشاءاللہ بول دیو بزرگوں کی عزت کریں گے والدین کا حیاء کریں گے والدین کی عزت کریں گے کسی کی پہلی پہ قبضہ کسی کی زمین پہ اب قبضہ نہیں کریں گے اور ایک اور بات انشاءاللہ داڑی رکھیں گے ایک روایت سنا علماء نے لکھا ہے جب بندہ روزہ رسول پہ آذر ہو ایک داڑی والا ہو ایک بغیر داڑی کے جب داڑی والا کہنا سلام علی کا یا رسول اللہ تو حضور اس کا جواب دیتے ہیں جب داڑی مندہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں حضور چہرہ پھیر لیتے ہیں کیوں کہ میری سنت کو تو نالی میں گرا کے اب مجھے سلام کرنے آیا ہے ایمان سے بتاؤ سب سے خوبصورت چہرہ دنیا میں حضور کا ہے حضور تو سوڑا کائنات ایک داڑی سجدینات ہے رب اپنے یار دے چہرے دیزینت بڑھانا ہے میں کسی پہ ہٹ نہیں کرنا لیکن لمحہ فکر دے رہا آؤ سوالاک نبیوں کی سنت ہے داڑی صحابہ کی داڑی تھی آہلِ بیت کی داڑی تھی اولیاء کی داڑی ہے یار مجھے بتاؤ کہ کیا میں نے داڑی رکھی ہوئی ہے ماری لگ رہی ہے ایمان نالدس ہو میرے دے داڑی نہیں سجدی اے حضرت صاحب نے رکھی ہے بابا جی ماشاءاللہ اللہ چہرے برکت اور نکھا رہے ہیں اے اتنے خوبصورت چہرے نظر آ رہے ہیں اللہ تعالی اور انہ دیو مرچ برکتان عطا فرمائے تو یار داڑی مرد کا حسن ہی داڑی میں ہے عورت کا حسن بالوں میں ہے اور مرد کی زینت ہے اصحا کہ کی تا عورتہ وال کٹنے شروع کر دیتے مردانے داڑیاں کٹنیاں شروع کر دیتے اس واسطے انشاءاللہ داڑی رکھیں گے یار میں قسم نہیں چکو آ رہے ہیں نیت کر لو توفیق میرا رب دے ہوئے گا انشاءاللہ داڑی رکھاں گے داڑی رکھاں گے قیامت دے دن مصطفیٰ کریم کہتے فرما دے دن اوہ میرا غلام آ رہا ہے فرشتو یہ کہہ دو پیغام ان سے کہ حاضر ان کا غلام ہو رہا ہے اللہ تعالی میرے سمیت سب کو صحیح العقیدہ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے پانچ ٹیم نماز پڑھو والدین دی عزت کرو قرآن دی تلاوت کرو اللہ تعالی ساڑھا سارے آمیوں ناصر ہوئے کوئی کمی گھلتی گھتائی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے آمین